زندہ ہے ہم زندہ ہے کوئی دولت نہیں کوئی کچھ نہیں ماں اور بیٹا کے لے رہ گئے ہیں ہم سب کے ساتھ خوچیاں بانتے ہیں مثال تو ایشی توڑوں تھے میں گئیں گیا جا کے پتر دموں سے چلے ہیں جو مکہ اندل سینے دے لبنی بہیں گیا جو رہے خدا میں مارے گئے جب ہم شہیدو گیا اسے لاغ پاسا جیسے شہدادہ لیتا ہوا ہے جب ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی تو امی ساتھ لٹک گہ دی اس کے ہیں وہ پکڑ لیا تھا اس بیٹ کو اور وہ لٹک گہ دی کہ مجھے ساتھ لگے ہم زندہ ہے ہم زندہ ہے تاریخ بہت بہادر اور پاکستان سے محبت کرنے والے انسان تھے ان کو دہشتگردوں کی طرف سے دھمکیاں میں ملتی تھی سولان دسمبر کو ہوا تھا یہ واقعہ تو وہ لوگ کچھ ہفتہ پہلے ہی ریکی پہ تھے پھر انہوں نے ان کو ہٹ کیا جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے تاریخ کے قرائم فائٹر تھے جوید اقبال کا سو بچوں کا قاتل اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا مومنپورے میں ہوا تھا مسئلہ وہ بھی بہت زیادہ بم بلاس رائی ونڈ ایک مال روڈ پہ ہوا تھا واقعہ اس میں بھی انہوں نے پکڑا اس کے بدلے میں ان کی آوٹ آف ٹن ترقی بھی اور وہ خود زخمی بھی ہوئے جو بڑا بیٹا میرا پولیس میں اس کی عمر اس وقت سات سال تھی میں نے ان کو ازا فادر دیکھا ہے ازا پولیس افسر تو نہیں دیکھا بہت کم ٹائم دیا انہوں نے ہمیں ازا فیملی کیونکہ وہ پولیس کو بھی اپنی فیملی سمجھتے تھے اس ملک کو بھی اپنی فیملی سمجھتے تھے جب سوچیں کہ شہادت کیا چیز ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم سب قربان ہو جائے ملک پر بیٹے تو بیٹے رہ گئے اس ور زیبتر کی خاتر جب سرباند کفن جو نکلے تھے موسیقی بیر میں تھرڈ جنریشن پولیس افسر اور اللہ باگر نے مجھے بیٹا دیا انشاءاللہ وہ بھی پولیس میں ہی جائے گا ملچے میں اصپائر کرتی ہوں کہ میں پولیس کو جوائن کروں تو یہ ایک طریقہ ہے میں اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے پولیس دپارٹمنٹ کو give back کرنا چاہتی ہوں جگہ جگہ یاد ہاتی ہے بھولا تو نہیں جا سکتا وہ کمی کوئی چیز نہیں پوری کھا سکتی کوئی دولت نہیں کوئی کچھ نہیں وہ پاک وطن پہ وار گئے وہ پاک وطن پہ وار گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے مہاں سے ملکے گئے ہیں مجھ سے بھی ملے ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں آج ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے شادی کو ابھی میرے ایک سال پانچ ماں ہوئے تھے اور بیبی ہونے والا تھا جب ان کی شہادت ہو گئے پاپا ناکہ لگاوا تھا اور آگدہشتگر آگیا انہوں نے ان کو روکیا ہے تو جب انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ان کے پیچھے بھاگ گیا ہیں وہ بھی بھاگ گیا ہیں تو جب ان کو پکڑا ہے ایک کو پکڑ لیا انہوں نے جب ان کو پکڑا ہے تو جو پیچھے والا تھا وہ بھاگنے لگا اس کو بھی پکڑا ہے اور جیسے اس کو کندوں سے پکڑا ہے کندوں سے پکڑتے سارے اس نے پسٹر نکالا اور پسٹر نکالتے اس نے فائرنگ کر دیا ہے ایک ان کو یہاں پہ لگا ہے ایک فائر ان کو یہاں پہ لگا ہے اور وہاں پہ ان کی دیتھ ہو گئی وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ان کی شہادت کے بعد ڈیڑھ ماہ بعد بیٹا ہوا تھا ان کی بہت زیادہ ہم نے کمی محسوس کی اس وقت پہ اگر وہ ہوتے تو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ خوشیاں کرتے پر وہ ہے ہی نہیں تھے اور خوشیاں کنوں نے کرنی تھے ماں اور بیٹا کے لے رہ گئے ہیں ہسپینٹ ہوتے تو وہ بھی ہم سب کے ساتھ خوشیاں بانتے ہیں بیٹے کی خوشیاں ہوتی ہیں سالگیرہ بھی کرتے ہوں اس کی اور پھر بھی ان کی کمی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی ہے یہ دیس دعا ہے مولا کی یہ دین ہے میرے داتا کی یہ یادے کے بھی ختم نہیں ہوتی وہ شام کو بھی آتا ہے دن کو بھی آتا ہے کھانا کھاتے ہیں روٹی بکاؤں ایسے ہوتا ہے میرے پاس کھڑا پتہ ہی نہیں تھا کہ سیل نے کہا کہ ٹیم بھائی بتایا ہے نہیں تھا تھوڑی دیر ہوئی مجھے بھار سے فون آیا اس کے والد آگے کہنے لگے گل کسے بات کر رہی ہو میں نے کہا بھار سے فون آیا تو کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے کہ ٹی وی لگاؤ تو جب انہوں نے ٹی وی لگایا تو اس وقت وہ شہید ہو چکیا تھا جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے انیس سال کا تھا جب وہ ڈیوٹی پر گیا تھا انیس سال کا وہ شہید ہو گیا وہ صاحب کو یہی کہتا ہاتا تھا میں نے تو شہید ہو جانا میں نے شادی بغیرہ نہیں کرنی میں نے یہ رینکہ پنی ماں کو دینا جب ہم شہید ہوئے چاہید ہوئے جب ہم شہید ہوئے یہ دیس گواہ ہے مولا کی یہ دین ہے میرے داتا کی جو دیس پہ جانے ہار گئے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے میرے بیٹا تھا بہت اچھا سی اللہ نے پسندہ آیا اللہ نے پسندہ آیا اللہ نے پسندہ آیا بہت زیادہ انہی بیٹے دی اے چندہ تک آسالان تو میرے بیٹا سی ہو گیا چلا دنیا تھا نشاط روچ میں آپ سے تماش گئی شاں جو نشاط روچ میں توڑوں تھے میں گئی گیا جا کے پتر دا مو سی تھی میں آئی چاہاں مکنے دل سینے دل می بہیں گیا وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں اور اس نے وہ دیشت گندوں کا منامہ میں ڈھٹ کر مقابلہ کیا آئی جی پنجاب نے اس کو نام بطور بہادری دیا اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے ریوینڈ میں تو انہوں نے تھریڈ مل گئی تھی کہ دیشت گرد آگئے ہیں جنہوں نے مطلب اجتماع میں دماغہ کرنے ہیں جب وہ لڑکا دیشت گرد آگے باغ رہا تھا تو میرا بیٹا اس کو روکنے کی کوشش میں آگے بڑھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا بمبلازٹ کر دیا جاکٹ پھار دی اور میرا بیٹا وہاں مظامت کے دورانی بمبلازٹ سے مظامت کرنے کے دورانی شہید ہوئے یہ دیس دعا ہے مولا کی یہ دن ہے میرے داتا کی حیات خان صاحب جب زندہ تھے تب بھی ہمارے لئے وہ بیس فخر اور بیس وقار تھے اور وہ ایک یونیک کوالٹیز رکھنے والے افیسر تھے تین بجے سوہ تین بجے مجھے خضر بھائی کی کال آئی کہ ایسے نا ایک واقعہ ہوا ہے تو تم کہاں پر ہو تو میں گھر میں ہی تھا میں نے بھائی کے نمبر پر کال کی تو آگے سے کسی نے ریسیو کی پولیس ملازم تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایسے بھائی کو فیر لگا ہے وہ اسپیٹل میں ہے تو میں جلدی جلدی گاڑی پر اسپیٹل پہنچا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے تھے اللہ پا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں شہادت کے لئے ہمارے بھائی کو چنائے جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے خود وہ شہید ہوئے ہیں اور ہمیں اس اعزاز سے نواز گئے ہیں اپنے بچوں کو اس اعزاز سے نواز گئے ہیں جب تک دنیا قیم ہے تب تک ہمارے لئے وہ ایک بہت بڑا عزاد ہے کہ ہم حیات خان شہید کے بھائی ہیں اور یہ بچے ہیں میرے شوہر نے اپنے وطن پر قربانی دیئے اس نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں اس عرض زیبتر کی خاتر جب سرباندھ کا فنجا نکلے تھے مجھے ایک دام فون آیا میرے حزبین کے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب کا کیا حال ہے تو میں بڑا چونکی اس بات پہ کہ یہ کیا مطلب میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں شاہد آپ کو نہیں پتا ان کے گولی لگ گئی ہے تو ان کا پولیس مقابلے میں ان کو گولی لگی ہے دعا بانگتی جا رہی تھی اور پھر میرے جو جو جات ہیں وہ بھی کہیں کہ کیا ہو گیا ہوسلا کرو تم لیکن جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ بات سے ڈیڈ بوڈی تھی سٹریچر پہ اور بہت زیادہ پولیس فورس تھی وہاں پہ کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی اور میں بس گر گئی تھی وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں جس طرح سے وہ خوبصورت تھے اسی طرح سے خوبصیرت بھی تھے اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے تمی سے بات کی اپنے چھوٹے کے ساتھ بھی بہت عزت کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے ہمارا دلی تھا اس کو بھی کر کے بات نہیں کرتے تھے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ جائے پھر تحجت گزارتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالی کی ہوتی ہے ہدایت ہر کو نماز پہنچ گانا ریگولر پڑتے تھے اللہ تعالی ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور میں بہت زیادہ اس پہ مجھے فخر ہے ٹھیک ہے ان کی اپسنس تو ہے لیکن مجھے پھر بھی فیل ہوتا ہے وہ ہمیشہ میری گائیڈنس میں میرے ساتھ میں چھ سال کی تھی جب میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی اور ہورا سا میری بڑی بہن نے بیٹھ کے بتایا کہ سالحہ اببو کام پہ گئے تھے وہ اپنے آفیس گئے تھے تو وہاں سے انہیں اللہ تعالی نے بلال گیا اور وہ اب واپس نہیں آئیں گے وہاں سے نیچے میں ویرانڈا والی جگہ تھی وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اببو کون نے لٹایا پاس میں کھڑی وی تھی میں ان سے بات کرنے ہی انگوشش کر رہی تھی اور مجھے رسپونس نہیں آیا تھا تو مجھے بہت حرانی ہوئی تھی کہ یہ کس طرح کی sleep ہے کس طرح کا سونے کا طریقہ ہے کہ مجھے واقعی آئی اسے والے میں نے ابھی اس طرح اتنی زیادہ کوئی دیکھی نہیں تھی اتنے پاس وہ بھی اتنی قریبی کسی کی لیکن ایک چیز ہوئی تھی اسی دن جس نے پھر ایک 6 سال کے بچے کے اندر کافی زیادہ ایک چیز پیدا کی تھی جو کہ sense of loss ایک ہے جو پیدا ہو گیا تھا جانا تھا it's a very close kind of memory ان کی جب dead body پڑی ہوئی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب لے کے جانا تھا تو محولے میں کافی لوگیں کٹھے ہوئے ہوئے تھے تو جب اٹھا رہے تھے لاش کو دیڈ باڈی کو تو امی ساتھ لٹک گئی تھی اس کے ساتھ لٹک گئی تھی وہ پکڑ لیا تھا اور وہ لٹک گئی تھی کہ مجھے ساتھ لٹک گئی تھی اس پہ جانے ہار گئے وہ زندہ تھے وہ اپنے ساتھ لٹک گئی اس کے ساتھ لٹک گئی تھی پڑی ساتھ لٹک گئی تھی وہ آپ سےگئی تک جو ان کے لئے کئی یہ تک یہ اپنی پڑی لٹک گئی تھی زندہ تھے وہ زندہ ہے میرے پاپا کی بہت یادات ہے کہ میں ستویر دیکھتا ہوں چونتا ہوں میں پولیس میں جاؤں گا اور اپنے پاپا کا نام رویشن کروں گا مجھے فخر ہے کہ میرے والد شہادت کا رتب پر فائز ہوئے اور انشاءاللہ میں بھی پولیس ڈپارٹنم کا حصہ بنوں گا اور اپنے والد کے مشن کو جاری رکھوں گا زندہ تھی تم زندہ ہے صرف اس ملک کے مرد جو ہیں ان کے وہ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی جان اس ملک کے لئے قربان کریں بلکہ اس ملک کی بیٹیاں اور عورتیں بھی یہ جذبہ رکھتی ہیں کہ اس ملک پر اپنا اپنے آپ کو قربان کریں زندہ تھی تم زندہ ہے انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو ڈالفین میں کرواؤں پولیس میں کرواؤں اور بڑا او دلے اور اس پاکستان کے حفاظت کر سکے انشاءاللہ با فضل اختب میرے باقی چار بیٹے ہیں اگر میکمہ یا حکومت پاکستان میرے بچوں کو کئی بارٹر پر بھی بلائے تو ہم بیجنے کے لئے یہ تیار ہے جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ ہے ہم زندہ ہے موسیقی